تو کیم چھو گائز بھاگے کراف میں آپ سبی کا سواگت ہے آج ہم مارنے جا رہے ہیں ویدر کو ایک ٹرکس ہے ابھی آپ انڈریٹ پہ مائن کرافٹ کھلتے ہو تو آپ کو بتا ہے آپ جب بھی ویدر کو سپون کرتے ہو تب آپ کا ایف پیس نیچے گر کے کئی بار ساتھ اٹھ ایف پیس ہو جاتا ہے تو آپ ایزیلی ویدر کو نہیں مار پاتے اور ویدر آپ کا بہت سارا وہ نقصان کر دیتی ہے تو آج کوئی نہیں اگر آپ کا بھی ویدر کو مارنا چاہتے ہو تو میں ایک ٹرک لے کے آیا ہوں اب آپ نے ایک ڈریگن کو مار دیا ہے اور پھر ادھر اینڈ میں یہ جو بیڈ روک ہے اس کے بیچ میں ہم ویدر کو فسا کے مار شکتے تو چلیے دیکھتے ہیں کسے ہم مار شکتے ہیں کون کون سی چیزیں چاہیے تو ابھی ہم اس ٹرک کے لیے ایک ایمٹی لوکیٹر میں آپ چاہیے دوست ایک کوئی پی بیلنگ لوک پچیس اوبسیڈین دو بکیٹ ووٹر جس کی مدد سے ہم انفینیٹی ووٹر سورس بنکے جتنا چاہیے اتنا پانی ہم کور اپ کر سکے پھر ایک چار سول سینڈ اور تین ویدر کے لیٹن وہ تو آپ کو بتا ہے ویدر سپون کرنے کے لیے تو چلیے سٹارٹ کرتے ہیں کیسے کرتے ہیں ٹرک چیز سے ہم ویدر کو مار شکے ابھی آپ کو کیا کرنا ہے ادھر یہ جو جگہ ہے یہاں پہ آکے میپ کریٹ کرنا ہے ابھی یہ میپ کریٹ ہو گیا اور ابھی آپ دیکھ سکتے ہو یہ جو ایرو ہے ہمارا جو یہ پلیئر ہے اس کی پوزیسن بتا رہا ہے اور ایرو اس طرف مارک کر رہا ہے سامنے کی طرف تو یہ نورت سائیڈ ہے ابھی ایرو اس طرف مارک کر رہا ہے ابھی ایرو اس طرف مارک کر رہا ہے تو یہ ہماری ویسٹ سائیڈ ہے اور یہ پیچھے ہماری ساؤت اور یہ ایسٹ تو ابھی ہمیں کیا کرنا ہے جب بھی ہمارا ایرو ویسٹ کی طرف مارک کر رہا ہو اس طرف یہ نورت ٹھیک ہے پھر ادھر سے یہ ابھی اس طرف مارک کر رہا ہے تو کچھ نہیں یہ ہماری ویسٹ سائیڈ ہے ادھر ایک بلوک ٹیمپری لگا کے مارک کر دو ابھی ہمیں کیا کرنا ہے یہ جو بیڈرو کے آجو آجو والا ایریا ہے اس کو اس طرح ٹوٹل یہاں تک ایک ایک بلوک تک چاروں طرف آؤٹلائن بنان لینی ہے اس طرح سے چاروں طرف یہ جو سائیڈ والے بیڈرو کے اس سے ایک بلوک کی آؤٹلائن بنان لینی ہے ابھی کیا کرنا ہے ابھی یہ ایک بلوک ہم نے اولیری توڑ رکھا ہے تو ابھی ٹوٹل نیچے ایک دو تین تین نیچے توڑ دیں گے ٹوٹل چار بلوک ہم نے خود دیئے ابھی کچھ نہیں کرنا ہے یہ جو پوری آؤٹلائنیں بیچ کی سار اندر کا بلوک خود دینا ہے ابھی اس طرح سے یہ بیچ کا پورا پارٹ خالی خود دینا ہے ابھی یہ بیڈرو کے بچے گا ابھی ہمیں کچھ نہیں کرنا ہے اوپر آنا ہے یہ جو ہم نے بلوک لیے تھے یہ ایک بلوک کا گیپ چھوڑکے ایسے ہم نے جہاں پہ ویسٹ والی سائیڈ مارک کی دی ادھر سے ادھر ایک بلوک کا گیپ چھوڑکے ادھر دو اور ایسے ادھر سے ہر باجو ایک بلوک کا گیپ چھوڑکے لے جانا ہے ایسا پورا آوٹ لائن اس طرح تک بنا دینا ہے کچھ ہی اس طرح سے آوٹ لائن بنا لینی ہے ابھی کچھ نہیں ایدھر ٹوٹل ایسے دو بلوک ایک شراب اوپر کر کے چار اور ٹوٹل تین بلوک کی ایڈ کی بول بنا لینی ہے کچھ اس طرح سے چار اور بول بنا لینی ہے ابھی آپ چاہے تو یہ ٹیمپریری بلوک کو توڑ سکتے ہیں ابھی ہمیں اوپر کی طرف چار اور پانی ڈالنا ہے تو آپ کو کیا کرنا ہوگا ایک انفینیٹی ووٹر سورس بنا لینا بنا لینا اس کی مدد سے آپ دو بکٹ ووٹر سے جیتنا چاہو اتنا پانی بھر رکھو گے ابھی اس طرح سے انفینیٹی ووٹر سورس بنا لیا ابھی آپ اس اس میں سے بہت سارا مطلب انفینیٹی پانی نکال سکو گے ابھی کچھ نہیں یہ جو اوپر والے بلوک ہے وہ ہر ایک بلوک پہ آپ کو پانی ڈال دینا ہے اس کی مدد سے کیا ہوگا کہ اب جب آپ ویتر کو سپون کرو گے تو ویتر پر سپون ہوتے ہی ایک بلاسٹ کرتی ہے ابھی بلاسٹ ہوگا تو ابھی ہم نے جو سارا آؤٹ لین بنایا ہے ادھر کا جو بلوک ہوگا وہ کئی بار کیا ہوتا ہے بلوک اس کے بلاسٹ کی وجہ سے نکل جاتے ہیں تو پانی میں کیا یہ کریپ پر ہو یا بھی تر ہو کسی کے بلاسٹ کا کوئی بھی اثر نہیں ہوتا تو اس لئے اب ہم پانی ڈال رہے ہیں ابھی یہ کام کمپلیٹ کرنے کے بعد اگر آپ چاہو تو ادھر یہ بلوک لگا سکتے ہو تاکہ ایکسٹرہ پانی وہ باہر نہ آئے ابھی آپ کو کچھ نہیں کرنا جو ہم نے مارک کیا تھا یہ بلوک ادھر ادھر آکے ٹوٹل ایک دو تین چار پانچ چھے اسے چھے بلوک لگا دینے اور یہ ایک بلوک کا گیپ چھوڑ کے ادھر ایک دو اور تین بلوک توڑ دینے اور ادھر دو بلوک توڑ دینے تو آپ ایکسٹ اس جگہ پہ آگے ابھی کچھ نہیں گئیس یہ ہمارا کام کمپلیٹ ہو چکا ہے ابھی ہمیں کیا کرنا ہے یہ جو ویڈ روک تھا اس کے نیچے آنا ہے اور اس کا سینٹر ٹھونڈنا ہے سینٹر ٹھونڈ لینے کے بعد ادھر ایک سینٹر اوپسیڈین لگانا ہے نیچے اور یہ ٹیمپریری بلوک کو توڑ دینا ہے ابھی آپ کو کیا کرنا ہوگا سینٹر سے سینٹر میں آنا ہے اوپر ایک بلوک سا ایدھر سائیڈ میں ایک ایدھر پھر دو بلوک اس طرف دو بلوک اس طرف اور دو بلوک اس طرف دو دو بلوک ہی لگانے ہیں اور یہ پورا پارٹ فیل کر دینا ہے ایک پلیٹ فرم بنے گا پورا پچیس بلوک کا اب یہ پورا پلیٹ فرم بن جانے کے بعد آپ ایتر چاہے تو سٹریس ٹائپ بنا سکتے ہو تو آپ ایزیلی ایتر اسے آ سکو ابھی کچھ نہیں ہمارا اول موسٹ کمپلیٹ ہو چکا ہے کہ ایدھر کو کیسے مارنا ہے ہم اووریو لے لیتے آپ کو کیا کرنا ہوگا میپ لینا ہوگا اس کی جو ایرو جو اس طرف مارک کر رہا ہو ادھر ہمیں مارک لگا جاکہ ادھر اس طرف سے اب ادھر کھلنگ سپورٹ بنا ہونا ہوگا اب یہ چار اور کور کرنے کے بعد نیچے آنا ہے اس جگہ پہ اور ابھی آپ دیان سے دیکھئے گا ایک بلوک ادھر یہ بیڈروک پہ لگانا ہے ایک بلوک اس پہ ایک ادھر سائیڈ میں اور ایک دوسری سائیڈ بس کمپلیٹ ہو جانے کے بعد اب ادھر پیچھ میں آنا ہے تین ویتر سکل لینا ہے اور ویتر کو سپون کر دینا ہے ابھی آپ دیکھ ہی سکتے ہیں ویتر بیڈروک میں فس گئی ابھی کچھ نہیں آپ کو کھڑے کھڑے دیکھنا ہے ویتر اپنے آپ ادھر فس گئی ہے تو اپنے آپ ہی مر جائے گی اور ابھی آپ دیکھ سکتے ہیں اس کے بلاسٹ کا بھی کوئی اثر نہیں ہو رہا اگر آپ چاہو تو اسے نجدیک جا کے مار بھی سکتے ہو ابھی جو ویتر کے ساتھ کئی بار ویتر کیلٹن بھی سپون ہوتے وہ بھی دو بلوک سے زیادہ آئٹ کے ہوتے تو وہ بھی ادھر آکے فس کے مر جائیں گے اور جو اس کا سامان ہوگا وہ بھی ہمیں مل جائے گا ابھی آپ دیکھی سکتے ہم ہم اپنے ہاتھوں سے صرف ہاتھوں سے ہی ویتر کو مار رکھتے ہیں ابھی آپ دیکھ سکتے ہمیں ایکس پی اور نیتر سٹار دونوں مل گئے ابھی اس کی مدد سے ہم آپ کو تو بیٹر کو پتائیے بیکن بنا سکتے ہیں تو یہ تھی آج کی مدد مارنے کی ٹریک اگر آپ کو یہ بات ہے وہ ساری دھیان میں رکھنے ہوگی کہ آپ ادھر کوئی اور سائٹ سے سپون نہیں کر رکھتے آپ ویش سے ہی سپاؤن کرنا ہوگا تب بھی وہ ادھر بیڈرک میں فس ہے گی ورنہ آپ دوسری کوئی سائٹ سے اسے سپاؤن کرو گے تو بیڈرک میں نہیں فس ہے گی تو آپ یہ بات تیان رکھنا ہے اور یہ جب اگر آپ کو یہ پانی والا پارٹ نہیں بھی کرنا ہے صرف نیچے اپسیڈین لگانا ہے تو آپ وہ بھی کر رکھتے ہو کوئی فرق نہیں پڑتا پھر یہ پانی والے سے کیا ہوتا ہے آپ دوسری بارہ ادھر کو مارو تیسری آپ کو جتنے پی بیدر مارو تو ادھر وہ ڈسٹرکشن کم ہوگا تو گائیس آپ کو آج کی یہ ٹرک پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کرنا چینل کو سبسکرائب کرنا اور ایسا مجھے دار مائنکرافٹ کے کونٹینٹ کے لیے چینل کے ساتھ جوڑے رہیے اور ویڈیو کو سیئر کرنا تو ملتے اگلے مائنکرافٹ کے کوئی بھی سروائیول ہو یا ٹیوٹوریل اپیسوڈ میں تھنکیو گائیس فر واشنگ